اور اب دیکھتے ہیں کہ آج کا اتحاس کیا ہے اردو اور فارسی بھاشا کے مشہور شاعر مرزا غالب کا ندھن آج ہی کے دن برش اٹھارے سو انہتر میں ہوا تھا مرزا غالب نے صرف گیارہ سال کی عمر سے ہی شاعری لکھنی شروع کر دی تھی غالب آخری مغل شاسک بہدر شاہ زفر کے درباری قوی بھی تھے اردو غزلوں کو خاص انداز میں پیش کرنے کے لیے انہیں یاد کیا جاتا ہے غالب کا ندھن پرانی ڈلی کے بلی ماران میں ہوا تھا اور جس حویلی میں غالب رہتے تھے اسے سنگھرہ لے بنا دیا گیا ہے اٹلی کے مہان خگول شاسری گیلیلیو گیلیلی کا جنم آج ورش پندرے سو چو سٹھ میں ہوا تھا گیلیلیو نے سور مندل میں جوپیٹر گرہ کے چار چاندوں کی کھوچ کی تھی انہوں نے آکاش گنگا پر کئی مہتپونت شود بھی کیے گیلیلیو نے فیزکس کی دنیا میں تھرمومیٹر کے ساتھ ساتھ ٹیلیسکوپ اور ملیٹری کمپس کا آوشکار کیا تھا انہیں فاردر آف عبزویشنل اسٹرنومی بھی کہا جاتا ہے ورش دو ہزار ایک میں آج ہیومن جنوم پروجیکٹ کے تحت انسان کے جنوم کے درافٹ سیکونس اور شروعاتی انالیسس کو نیچر نامک ایک جرنل میں پرکاشت کیا گیا تھا اس ڈرافٹ سیکونس کو منوشے کے ڈین اے کی روپ ریکھا یعنی جینیٹک بلوپرنٹ مانا جاتا ہے اور سوفٹ ٹوئی ٹیڈی بیئر آج ہی کے دن ورش انیس سو تین میں پہلی بار دکان میں بکری کے لیے رکھا گیا تھا مورس مشٹم نام کے ایک ویاپاری نے اپنی دکان میں خود سے بنائے دو سوفٹ ٹوئیز پیش کیے تھے اور ان کا نام انہوں نے ٹیڈی بیئر رکھا تھا اس وقت کے امریکی راشپتی تھیوڈور روزویلٹ کا نک نیم ٹیڈی تھا اور مورس مشٹم نے روزویلٹ کو ان کے نک نیم کا ویوسائق استعمال کرنے کی عرضی دی تھی جسے روزویلٹ نے مان لیا تھا اور پھر اس سوفٹ ٹوئی کا نام ٹیڈی بیئر رکھ دیا گیا تھا دی اینے میں آج اتنا ہی اب آپ سے ہماری ملاقات ہوگی کل رات نو بجے تب تک آپ خوش رہیے سرکشت رہیے اور ورک آؤٹ ایکسرسائز یا بیائیام کو سزا مت سمجھئے جب آپ خود کو ایکٹیو بنائیں گے تب ہی اپنے لیے اور دیش کے لیے کچھ کر پائیں گے نمازکار موسیقی